بسم اللہ الرحمن الرحیم راشد اجازی پروگرام کراس بیو کے ساتھ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں کرپشن کے حوالے سے ہر جگہ بحث ہو رہی ہے کہیں فیصلوں پر کہیں مقدمات پر کہیں جو کیس زیر لطباہ ان پر اور کچھ کیس ایسے جو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آخری مرحلے پر ہیں اور اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ مختلف ڈیڈ لینڈ دیتی رہتی ہے لیکن اس کے دوران ہی نیاب کے چیرمین نے ایک خطاب فرمایا ایک سیمینار میں انہوں نے بڑی عالی شان تکویر فرمائی اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو ملک کے کرزے ہیں نائنٹی فائی بلینڈ ڈالر ہم اس کا حساب لیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جس پر بات ہونی چاہیے کیا نیاب کو یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان کی مختلف عدوار میں جو کرزے لئے گئے نائنٹی فائی بلینڈ ڈالر اس کا نیاب حساب لے اگر ہے تو اس پر بات ضرور ہونی چاہیے اور اس پر آگے چلنا بھی چاہیے کس طرح قانون اس کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا ہے اس پر ہم بات کریں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی انہوں نے کر دی انہوں نے کہا کہ کرپشن پر موت کی سزا کا سوال اٹھایا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر یہ موت کی سزا دی گئی تو آدھی عبادی ملکی ہو جائے گی یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ آدھا ملک کرپٹ ہے یہ سوچنے کی بات ہے اور کون کہہ رہا ہے چیئرمن نیب تو پھر اس سے سوالی کیا جا سکتا اگر کرپشن اتنی پھیل چکی ہے آدھا ملکی کرپٹ ہو چکا ہے تو نیب کیا کر رہی ہے کرپٹ لوگوں کیوں نہیں پکڑ رہی پھر ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ بیوروکریسی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کیوں بنتی ہے یہ اگر ان کی فائنڈنگ ہے اور وہ بڑے منصفے جریلے پر بیٹھے ہیں نیب کے چیئرمن کے اسیئے سے تو پکڑے ان بیوروکریٹوں کو کس نے کہا کہ نہ پکڑے اس پر ضرور ہم بات کریں گے آج چونکہ یہ اہم ترین بات ہے اس کے ساتھ آپ ناظرین ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کے بھی ارشادات ہیں کچھ اور واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کبھی تو ابھی وہ ان کی جو صاحب کا باز گشت ہے وہ بھی چل رہی جب انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن قبل از وقت بھی ہو سکتے ہیں یہ بات انہوں نے کیوں کہہ دی اس لیے آج دوبارہ کہنے کی ضرور پیش آئی ہے کہ کراچیم انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ڈے فرس سے ہی ان کی حکومت گرانے کی ساتھ شنجاری ہیں ساتھ شنجاری بھی جاری کون کر رہا ہے یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور یہ اتنی راروی بات ہے دونوں باتوں کو جوڑ کر دیکھیں کہ الیکشن قبل از وقت ہو سکتے ہیں اور ساتھ قوم کو بتا رہے ہیں ٹی فرس سے ہی ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلایا جس میں سارے وزراء کی کارکردی جائزہ لے رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ افواہیں اڑ رہی تھیں مختلف وزارتوں کے حوالے سے بالخصوص وزارت خزانہ اور وزارت اطلاعات کے کچھ ردو بدل ہوگا یا وزارتیں واپس لی جائیں گی لیکن ساتھ ساتھ ان افواہوں کے جولو میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں مجھے اعتماد ہے حسد امر پر تو حسد امر کو تو کلیرنچٹ مل گئی ہے حالانکہ سب سے بڑے سوال آتی معاشی میدان میں اٹھے ہوئے ہیں باہرہ یہ ساری باتیں ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے اور اس کے لیے آج میرے شو میں موجود ہیں جناب شاہ خاور ایڈوکیٹ آپ سابق پروسیکیوٹر جنرل رہنیب کے شاہ خاور صاحب ویلکم ٹو مائی شو اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترمہ امبرین ترک صاحبہ آپ پی ٹی اے کی نمائندگی کر رہی ہیں امبرین ویلکم اور بہت ہی سینئر تیزیہ کار جناب چہدری خادم علی مانلہ صاحب میرے مہمان ہیں آج کے اور شریک گفتگو ہوں گی تینوں شخصیات میرے ساتھ اور سب سے پہلے میں شاہ خاور صاحب آپ سے یہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ نیب کے حوالے سے چونکہ آپ کی بڑی تجربہ بھی ہے وسط نظری بھی ہے اور بہت گریپ ہے اس موضوع پر آپ کی تو نیب کے چیرمین نے کل یہ کہا ہے بہت بہت ساری باتوں کے ساتھ جو زیادہ الارمنگ بات ہے جس پہ میں بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان کی مختلف حکومتوں نے اپنے اپنے عدوار حکومت میں کرزے لیے اور آج یہ پاکستان نائنٹی فائی بلین ڈالر کا مکروز ہے تو انہوں نے بالخصوص اور پوچھتے ہیں اور کیا وہ پوچھنے کا انہیں حق ہے یہ منڈیٹ حاصل ہے کہ نائنٹی فائی بلین ڈالر کے کرزوں کا حساب لے سکیں جی شاہ خابتہ اجازی صاحب آتی ہے کہ ہمارے آئین اور ہمارے جو مختلف قوانین ہیں انہوں نے مختلف جو ادارے ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں یا سٹیٹ کے جو فنکشنریز ہیں ان کی حدود اور قیود وہ کرر کی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات عمران خان صاحب کریں یا عصد عمر صاحب کریں جو وزیر خزانہ ہے اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے پچھلے جو حکومتوں نے اتنی ہیوج جو اماؤنٹ میں جو کرزے لیے اور وہ استعمال نہیں ہوئے تو کوئی بات سمجھ میں آتی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں کر سکتے کیونکہ ان کا ایک ایجنڈا بھی یہی تھا اور ان کا منشور بھی یہی تھا کہ وہ کرپشن کو جو ہے ان اردھ کریں گے اور اس کے خلاف کروائی کریں گے وٹیور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیرمن نیب کو بھی اور تمام اداروں کو اپنی اپنی ان کی جو قانونی حدود وہ کر رہے ہیں اس سے باہر نہیں جانا چاہیے چیرمن نیب جو ہیں ان کا بڑا قلیدی رول ہے پورے نیب کی ارگنائزیشن میں کیونکہ جتنی بھی پاورز ہیں جتنی بھی ثواب دیدی اختیارات ہیں وہ ان کے گرد جو ہے وہ کمتیں ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کرپٹ اور کرپٹ پریکٹیسز جو کہ ڈیفائنڈ ہیں نیب آرڈیننس نائنٹی نائنٹی نائن میں اور وہ بھی سیکشن نائن میں کہ وہ کن کن چیزوں کے بارے میں کاؤگریزنس لے سکتے ہیں کن کا وہ اختیار رکھتے ہیں تو اس میں ہم نے جو دیکھا ہے اس میں جو ویل فل ڈیفالٹ ہے بینکوں کا اس کی حد تک تو وہ ایک شیڈیول افنس ضرور ہے کہ اگر کسی نے بینکوں سے کرزہ لیا ہے اور اس کو انہوں نے جانبوچ کے اس کا ڈیفالٹ کیا ہے وہ بھی اس صورت میں نیب اس کی کاؤگریزنس لے سکتی ہے جب تک سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو اپروو کر کے اس کا ریفرنس نہ بھیجے نیب کو کہ آپ اس کی تحقیق کریں تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرزیں ہیں جو مختلف حکومتوں نے لیے ہیں میری ناکس رائے میں یہ نیب کی کاؤگریزنس میں نہیں آتے کہ وہ کہیں کہ جی ہم اس کی تحقیقات کریں گے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر فیڈل گورنمنٹ یا کوئی بھی شہری اگر کسی پبلک آفس ہولڈر کے اوپر کوئی ایک شکایت لے آئے اور اس شکایت میں وزن ہو اور اس کی ویریفیکیشن کے بعد نیب یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی پیسہ جو کہ گورنمنٹ کا تھا یا ایون اس کا کرزہ لیا گیا تھا اور وہ آگے جو ہے اس کی بس اپروپریشن ہو گئی ہے اس میں غون ہو گیا ہے یا وہ کرپ ٹریکٹسز کا شکار ہو گیا ہے تو اس کی حد تک تو وہ کاغنیزنس لیکن شکایت کی صورت میں اس شکایت کو ریفرنس کی صورت کیسے ملے گی اور بینکنگ میٹرز جتنے بھی ہیں وہ جب تک سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو باقیدہ این او سی نہ دے اس کی منظوری نہ دے نیب ان کو بھی جو ہے اس کی کاغنیزنس اچھا یہ جو بین لوگ عامی کرزیں ہیں غیر ملکی کرزیں ہیں جو مختلف اداروں سے آئی ایم ایف سے یا مختلف دوست ملکوں سے جو پاکستان نے لیے ہیں اور پاکستان نائنٹی فائی بلینڈ ڈالر کا مقروض ہے یہ اس کے دائرہ کار میں آتا ہے اس کا حساب لینا میرے خیال میں کہ یہ سیکشن نائن جو ہے این او نائنٹین نائنٹی نائن اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا تو اس میں تین چار چیزیں ہیں اس میں ہے کہ آپ نے کسی پبلک آفیس ہولڈر نے اپنی جو نون سورسز ہیں ان سے زیادہ پرتائیش زندگی گزار رہا ہے یا اس نے کوئی ایسے ایسٹس بنائے ہیں جو کی جس کو اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتا یا اس نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی اور کو پہنچانے کے لیے اور اس کا جو انڈ جو بینیفیشل تھا وہ پبلک آفیس ہولڈر تھا تو یا پھر بینک ڈیفالٹ یا ایک چیٹنگ پبلک اٹ لارج ہے جس میں جیسے کہ وہ ہاؤزنگ کوپریٹیو سوسائٹیز اور ان کو بھی ایک کور دیا گیا ہے تو ان چار چیزوں کے علاوہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ نیب کے پاس کوئی ایسے اختیار ہے جو کہ وہ اختیار استعمال کرے جو ان کے شیڈیول افنسز میں نہیں ہے صحیح ترک صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں چونکہ آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور آپ کی پارٹی کرپشن کے خلاف ہی ایجنڈا لے کر میدان میں آئی یا ان کو پذیرائی ملی کرپشن کے خاتمہ کے لیے تو اس وقت نیب اور حکومت کے درمیان یا مس انڈرسٹیننگ جو بھی ہو میں چاہوں گے اگر آپ اس کی رائے دیں کہ چیرمن نیب کو اتنی بلند آہنگی کے ساتھ یہ کیوں بار بار بیانہ دینے پڑ رہے ہیں یہ کیوں ایسی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کے وزیراعظم اور نیب کے چیرمن مل کر یہ کرپشن کے معاملات کو ultimate end تک پہنچائیں جو اب آپ کی خواہشات ہے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو مچ یہ موقع میں اثر دینے کے لیے شاہ خاور صاحب نے بڑی اچھی اس پہ روشنی ڈالی اور جو نیب کی لیمٹیشنز اس کی بات کی میرے خیال میں چونکہ وہ نیب کے حساب کا پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں تو ان سے بہتر طریقے سے میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی باقی رہ کی کرپشن کے خلاف بات کرنی کی تو ڈے ون سے ہمارا منشور کا جو حصہ تھا وہ کرپشن کے خلاف ہی باوازے بلند ہو کے نعرہ لگایا گیا اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر نیب بھی آج یہی بات کر رہے تو ایک پیچ پر ہی ہیں کیونکہ دی جی نیب نے بھی کرپشن کے خلاف ہی بات کی اور لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ یہ گورمنٹ کا دارہ اختیار ہے کہ وہ اداروں کو بہت سخت ضرورت ہے کہ سخت اپنی لیمٹس میں اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کریں کیونکہ اس سے حکومت کا جو ورکنگ ہے وہ میں سمجھتی ہوں متاثر ہو رہی ہے اور اتنی بات ایک نون ایشیوز کو آپ ایشیو بنا دیتے ہیں اور وہ سارا دن آپ دیکھتے ہیں میڈیا پہ وہی خبریں چل رہی ہیں وہی چیزیں چل رہی ہیں کہ دی جی نیب نے یہ کہہ دیا کوئی نئی بات نہیں کی نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو یقین ان کرپشن کے خلاف ہی تحقیقات کرتا ہے کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی لیکن نون ایشیوز کو ایشیوز بنایا جاتا ہے اور اس پہ بہت دیر تک بات کرتا ہے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے جو اداروں کو ہے ان کو اپنی لیمٹس میں رہ کے کام کرنا ہوگا اپنے منڈٹ کے مطابق کام کرنا ہوگا اگر نیب اس وقت کرپشن کے خلاف کام کر رہا ہے تو اگزیکلی اس کا یہی کام ہے تو اس کو اتنا باوازے بلند ہو کہ باہر بار کہنے کی میں نہیں سمجھتی کہ ضرورت ہے اور سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ایکشن سپیک لوٹر دن ورڈ تو وہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ جو کام ہے آپ کریں باقی رہ گی کہ آبادی میں اتنا اضافہ آبادی جو ہے وہ آدھی رہ جائے گی سال سے اگر نیب پہدارہ کام کر رہے تو یہ آبادی اتنی بڑھ کیسے گی کرپ لوگوں کی آبادی اتنی بڑھ کیسے گی ماناللہ صاحب یہ دونوں مہمانوں نے ترک صاحبہ نے گورنمنٹ کی وہ ترجمہ نہیں کی اور نیب کے جو معاملات ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سمجھتے ہیں سابق پروسیکیورٹر جنرل اجناب شاہ خابر صاحب اور انہوں نے جس طرح نیب کی حدود کی حوالے سے بات کی اور نیب کے جو چیئرمین ہیں جو انہوں نے کل سٹیئرمنٹ دیئے وہ آپ نے دیکھی بھی ہے پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جائے صاحب شاہ خابر صاحب نے عمرین نے بتایا دیکھیں جو چیئرمین نیب نے خود اپنی سپیچ میں دو لفظ کہے کہ پچانمیں عرب ڈالر کا جو کر رہا ہے جو مکروز ہے جو ملک یہ پیسہ کہاں گیا یہ یہ اور دوسری بات کہ اگر صحیح جو ہے ہم کام کرے تو آدھا ملک جو ہے وہ عبادی جو ہے نا عبادی کام ہو جائے ہاں تو بالخصہ یہ بھی اچھی بات کی کہ ایک طرف وہ پاپولیشن کو پر بھی اگرے ذریع جلاس تھا کہ عبادی پہ کنٹرول کرو تو میرے حال اگر چیئرمین نیب کو یہ نیوٹی دے دی جائے تو میرے حال اگر اسے بھی جان چھوٹ جیبوں لگتی ہے تو جو پہلے ایک چیئرمین نیب رہ کے گئے تھے فصیح صاحب شاہ خابر صاحب جانتے ہوں گے انہوں نے بھی ایک دیکھ کے دیا تھا کہ دس ارب ڈالر سلانہ جو ہے وہ مانی لانڈرگ ہوتا ہے لیکن عوام پاکستان جو پریشان ہے نا وہ ان تقریروں سے پریشان نہیں وہ بھی پرچی لکھ کر دے گا ہے لیکن عملی طور پر روپ نہیں کس نے مانی لانڈرگ کہ اون کے الفاظوں کو بھی آج تاکہ ہر بندہ ہر پروگرام میں ہر سپیچ کو اپنا وہ حساب ڈالیتا ہے اس چیئرمین صاحب نے بھی جو الفاظ کہے ایک محبے وطر کی حصیت سے اگر اس کو لیا دے تو بہت اچھی سپیچ دل کو چھونے والی سپیچ تھی لیکن عمل اس کے اوپر کیسے ہوگا عوام نہ تقریروں سے بدل ہے نہ ان قوانین کو دیکھ رہے ہیں جیسے شاہ خابر صاحب نے بیان کیا یہ قانون بھی تو ان لوگوں نے بنائے نا اور جو قانون بنانے والے ہیں وہی جو ارمو ان کی ذات بھی ہیں ابھی عام آدمی مزدور آدمی کو ڈرائبر کو ریڈی بارڈ کو چھاپڑی والا کو بیڑنگ والا وہ تو بچہ رہا ہے اس پورشن میں نہیں آتا قابانین بنانے والے پھر اگر اکسپلین کرنے والے پھر انجائے کرنے والے مراد بڑی بڑی اسائشے لینے والے وہی اس میں جو ارمو شامل ہوتے ہیں وہی پکڑنے والے ہوتے ہیں انہی کو پکڑا جاتا ہے تو مجھے بتا ہے کہ اگر قانون میں کوئی سکم ہے کہ بھئی نیب یہاں نہیں جا سکتی اگر وہاں نہیں جا سکتی تو کون جا سکتا ہے اس پہ میرا خیال شاہ خاور صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نکتے بات آگئی کہ جب کہا بھی جاتا ہے اور اعلان کیے جاتے ہیں بلکہ وہ اطراف ہوتے ہیں جب اس ذمہ دارہ سیدور بیٹھے ہیں چیر میں نیب کی شخصیوں کہہ رہے ہیں جیتنے ارب روپے کی ڈالر کی منی لانڈنگ ہو رہی ہے وہ اعلان کر کے بیان دے گئے روکنے والی بھی ان منصب ان کے پاس ہیں تو عوام کو تو انڈ ریزلٹ چاہیے اور آج بھی مختلف باتیں ہو رہی جیتنے پرسن سزا ہو گئی اتنے پرسن نہیں لیکن نظر کہاں آ رہی یہ کرپشن رکھتی ہوئی اور آپ یہ بتائیں اس نیب کے قوانین کے ماہر کی حصیح سے صحابت پروسیکیوٹر جنرل کی حصیح سے کیا نیب کرپشن کو روکنے میں کامیاب ہے کامیاب نہ سہی حد تل امکان طور پر کوئی اس کی امکانی کامیابی کے ہم دیکھ سکتے ہیں رجحانات کے اس پہ عمل پیرا ہو کر جو رائجولت قانون ہے عوام کو انڈ ریزلٹ مل سکتا ہے کرپشن کے خاتمے کی صورت میں یہ سب آتی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا فریت ہے ہمارے معاشرے کا وہ تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے اور اس کو ختم کرنا اور اس کو اپنے بالکل مکمل طور پر منطقی انجاب تک پہنچانا تو بہت منطقی کر دیں بات یہ ہے جی میں آپ کو بتاؤں سب سے بنیادی چیز یہ ہے دو طرح کی کرپشنز ہیں ایک کرپشن میگا کرپشن ہے جس میں ہمارے بہت زیادہ جو بیورکریٹس آپ کہہ لیں آپ پبلک آفیس ہولڈر جو کہ حکمران رہے ہیں ان کے بارے میں بڑی شکایات ہیں انہوں نے بہت وسیع پیمانے پہ اساساجات اور دولت کا ارتقاس کیا وہ ان پہ ہو رہی ہے ایک کرپشن ہے نیشنی لیول کی وہ کرپشن کرتا ہے ایک چھوٹے لیول کا گورنمنٹ آفیسر یا آفیسر اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک پولی سٹیشن ہے یا پٹوار خانہ ہے اب جو پٹواری ہے اس کا سکیل جو ہے وہ میرے خیال میں پہلے نو تھا اب گیارہ ہے شاید ٹھیک ہے جو اس کی اگر آپ بیسک پیس سکیل دیکھیں تو اس کی تنخواہ جو ہے وہ میرے خیال میں پچیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس اختیار بہت زیادہ ہے کہ وہ ایک کلم سے کسی کی تقدیر جو ہے وہ ادھر سے ادھر کر سکتا ہے اسی طرح آپ پولی سٹیشن دیکھ لیں ادھر کا جو سٹیشن ہاؤس آفیسر ہے اسے چو وہ سولویں گریٹ کا ہے سولویں گریٹ کی اگر آپ اگر اس کی تنخواہ اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال میں وہ بھی پینتیس یا سینتیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے اس کی باقی مرات ڈال کے چالیس پینتالیس ہوگی کیا ایک اسے چو اور یا ایک پٹواری اس تنخواہ میں ان مرات میں اپنا گھر چلا سکتا ہے جس کے اگر ایوریج دو بچے ہو انہوں نے سکول میں بھی پڑھانا ہے اس کو یہ بھی پروٹیکشن نہیں ہے کہ ان کے پولیس کے اپنے کو سکول ہیں جہاں پہ ان کو سبسیڈائزڈ ایڈوکیشن ملتی ہو یا وہ پورا تھانے کا جو اس کے نیچے دو سو تین سو بندہ ہے اس کو بھی اس نے خود چلانا ہے گورنمنٹ چاہے وہ پروینشل گورنمنٹ ہے چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ ہے اس کو وہ اتنا فنڈ ہی نہیں دیتی کہ وہ ان کو ان کی چھوٹی بوٹی چیزیں ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا ایون سٹیشنری تک اس نے خود کر لی ہے تو آپ نے تو پھر ایک پٹواری کو اور ایک تھانے دار کو آپ نے تو اس کو خود راستہ بتا دیا ہے کہ تم نے خود پیسے جنریٹ کرنے ان دو تین سو بندوں کو بھی چلانا ہے آپ نے اس کی law and order situation کو بھی بحال کرنا ہے آپ نے protocol duties بھی دینی ہے آپ نے جرائم کا بھی کلا کما کرنا ہے تو یہ چیز possible نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کلا کما کر دیں گے مجرموں کا ساتھی بن جاتے ہیں بات یہ بتاؤں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ جو بھی اس وقت لوگوں نے ملک جن ممالک نے ترقی کی ہوئی ہے جو ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے پہلے جرائم کی root cause کو جو ہے وہ جانچا ہے اس کے اوپر تجیعے کیے ہیں کہ وجہ کیا ہے یہ جرم کیوں ہو رہا ہے ان حالات میں ان معاشی حالات میں آپ یہ توقع کر سکتے ہیں میں نے تو آپ کو دو محکموں کی بات بتائی ہے صحیح ہوگی آپ کسی ایک محکمہ کو دیکھ لیں صحیح ہوگی ادھر کا اب میرا ڈرائیور ہے میں اس کو بارہ ہزار پہ تنخواہ دیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ بارہ ہزار میں اپنا بجٹ نہیں پورا کر سکتا تو پھر definitely میں اس کو ایک رستہ بتا رہا ہوں کہ تم نے measurement بھی کرنی ہے پیٹرول میں سے بھی تم نے میرا جو گاڑی ورکشاپ جائے گی وہاں سے بھی وہ commission لے گا وہ تو اپنے پورا کرے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے yes mega corruption کی کوئی justification نہیں ہے اس کو تو آپ iron hand سے deal کریں لیکن یہ جو چھوٹے لیول کی corruption ہے آپ ان کے معاشی حالات ٹھیک کریں ان کو معاشی طور پہ empower کریں اس کے بعد اگر وہ corruption کرتے ہیں تو deal with them with the iron hand شاکھاور صاحب آپ نے دو پوائنٹ اٹھائے ہیں ایک mega corruption کے ایک چھوٹے چھوٹی سطح پر یہ اختیارات تو بہت وسیع ہیں جن لوگوں کو دے گئے ہیں سرکاری سطح پر طرحیں تھوڑی دی جاتی ہیں وہ نچلی سطح پر corruption کا باعث بن رہا ہے تو میں دونوں سوالوں کو بائی فیکیٹ کرتا ہوں امبرین ترک صاحب آپ کے پاس میں لے کر آتا ہوں یہ پٹواری تھانے دار چونکہ گورنمنٹ آپ کی ہے ان پٹواری تھانے دار اس طرح کے دوسرے لوگ جن کے پاس اختیارات ہیں تنہائیں کم ہیں اور جیسے شاہ خاور صاحب نے کہا کہ corruption کے راستے بھی دکھا دیئے corruption اختیارات بہت زیادہ دے کر پیسے کم کر کے تو چونکہ حکومت آپ کی ہے اس معابلات کو آپ کس طرح ڈیل کرتی ہیں دوسرا سوال جو میگا corruption کا ہے جو حکومدانوں کی corruption ہے اس پر ماندہ سبق منٹ کریں گے تو آپ ذرا بتائیں اس پر کیا آپ کی حکومت یہ نچلی سطح پر جو پٹواری تھانے دار کی سطح پر کس طرح corruption کو ختم کر سکتی ہے پٹواری اور تھانے دار کی جو بات آپ نے کی اگر ہم اس میں اس وقت کے پی جو پہلا صبح ملا پاکستان تحریک انصاف کو ہم اس کا موڈل اٹھا کے دیکھیں تو exactly انہی دو چیزوں پر فوکس کیا گیا ایک پٹواری پہ اور ایک تھانہ کلچر اور تھانہ پولیس پہ اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت improvement آئی کے پی کا اگر ہم موڈل اٹھاتے ہیں گزشتہ پانچ سالوں میں اور لیکن جہاں پہ ہم پنجاب پولیس کی بات اگر پولیس کی بات کریں تو میرے خیال میں کہ پنجاب پولیس جو ہے it will take time کیونکہ پنجاب پولیس کو بیس بنا کے حکومتوں نے بڑا you know اپنا games کی اور پنجاب پولیس کے اندر یہ آپ کو جو corruption آپ کہہ لیں یا وہ زیادہ آپ کو زیادہ نظر آئے گی ان کے اندر تو میں سمجھ رہی ہوں کہ ابھی یہی جو موڈلز جو KP میں مطارف کرائے گی اور بہت کامیابی ہم نے دیکھی یہی پورے صوبوں میں مطارف کرائے جائیں گے اور جو کہ آپ نے بات کی اس کی پٹواری کی پولیس اصلاحات کے لیے دورانی صاحب آپ لے کر آیا تھے وہ تو ناراض ہو کر چلے گئے کہ یہاں پر تو کام نہیں ہو رہا دورانی صاحب ہیں تو چلیں اور بہت سارے لوگ آ جائیں گے no doubt ابھی آپ کو پتہ ہے کہ چل رہا ہے خان صاحب کا سو روزہ انہوں نے جو رپورٹ طلب کی ہے وہ جو بہتری سمجھیں گے جو محکمے خالی ہیں یا جو وزارتیں اس پر وہ لائیں گے لوگوں کو شاہ خاور صاحب نے جس پوائنٹ کی تو جو دلائیے آپ کی حکومت سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت اس طرف اسی دلسوزی کے ساتھ میں کہہ چکیوں نا کہ آپ نے باب کی پولیس اور پٹواری کی اور انہی دو کو فوکس کیا گیا نہیں وہ تو آپ نے وہ نے کے پی کے حوالے سے بات کی ہے اس پہ ہم کبھی کریں گے پروگرام کے وہاں پر کسا تک کامی بھی نہ کامی رہی لیکن کرپشن کے انصداد کے حوالے سے آپ کی پارٹی آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہے پہلی بات ہوئی آپ پبلسی سیکٹری بھی ہیں دیکھیں کرپشن کا انصداد جو ہے وہی تو آپ کا پارٹی کا ہمارا منشور ہے اور سب سے زیادہ فوکس بھی اسی پہ ہے آپ ٹیکس نہ دینا بھی میں سمجھتی ہوں کرپشن ہے اس کے علاوہ اس وقت آپ کے جو ثابت وزیر آزم اور جو ان کی خاندان بھگت رہے وہ کرپشن ہی اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں میں ایک چھوٹا سا وفا لے لیتا ہوں تو بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں ٹیکہ بریک